زندگی جینے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک جو ہو رہا ہونے دو برداشت کرتے جاؤ یا پھر جمع داری اٹھاؤ اسے بتلنے کی لکھ رہا ہوں میں انجام کل جس کا آگاز آئے گا میرے لہو کا ہر ایک کترہ انقلاب لائے گا دوستو آج کا یہ ہمارا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے جہاں پر آج ہمیں ایک ایسی فلم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس فلم نے آج کے یوز کی سوچ کو ہمارے دیس کے کرانتی کاریوں کی سوچ سے جوڑنے میں بہت ہی مہتپون یوگدان نبھایا ہے یہ فلم ہے رنگ دے بسندی جس نے آج کے یوازوں کی دلوں کی بات سمجھی اور ان کی سوچ میں بہت سارے پوجیٹو بدلاؤ کرنے کی کوسش کی فلم کی تھیم بہت ہی الگھٹ کر اور کافی یونک تھی جیسی فلم آج تک ساید ہمیں کبھی دیکھنے کے لیے نہیں ملی تھی ویسے دیس بھکتی پر آدھارت ہم نے بہت ساری فلمیں دیکھیں جن میں پہلے انگریجوں کو اخلاف لڑائی دکھائی جاتی تھی کہ انگریج ہمارا بھارت چھوڑ کر چلے جائیں اس کے بعد جب دیس میں بٹوارہ ہوا تب ہمیں سرحد کے اوپر کی لڑائی دکھائی جانے لگی لیکن فلم رنگ دے بسندی میں ہمیں ان دونوں ہی ٹائپ کی کہانی سے ہٹ کر بلکل الگ طرح کی کہانی دکھائی گئی کہ کیسے آج کی یباؤں کی سوچ ہمارے دیس کے کرانتی کاریوں کی سوچ کے جیسی ہی ہے بس آج کے سماعے میں ہمیں اندر سے ان کی سوچ کو جگانے کی ضرورت ہے فلم رنگ دے بسندی کو ریلیج ہوئے آج لگ بھک پندرہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن یہ فلم دیکھنے میں آج بھی بلکل آج کے ٹائم کی ہی لگتی ہے اور آگے بھی جب تک سسٹم میں کرپسن رہے گا اور یباؤں کی دلوں میں اس کو لے کر گصہ رہے گا تب تک یہ فلم ایسے ہی تاجہ رہے گی تو اس ویڈیو میں ہم کافی ڈیٹیل سے اس بہترین فلم کے بارے میں بات کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے راکیس اومپرکاس مہرہ کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی اس فلم کو 27 جنواری سن 2006 کو ریلیج کیا گیا تھا اور بتو رائٹر اور ڈائریکٹر یہ راکیس اومپرکاس مہرہ کے گیریئر کی دوسری فلم تھی اس کے پہلے وہ سن 2001 میں امیتہ بچن اور منوج باچپائی کو لے کر فلم اکس کو لکھ چکے تھے اور اس کو ڈائریکٹ کر چکے تھے جن کی یہ فلم مشتائم پر باکس آفیس پر بری طرح سے فلوپ ثابت ہوئی تھی راکیس اومپرکاس مہرہ سن 2001 میں آئی فلم اکس کے پہلے بھی بہت ساری ایڈ فلموں کو سوٹ کر چکے تھے اور فلم رنگ دے بسندی کے بعد انہوں نے ڈیلی سکس، بھاگ ملکہ بھاگ، مر جیا اور آبی حال فلحال طوفان جیسی فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں فلم کی کہانی لکھی تھی کملے سپانڈے اور راکیس اومپرکاس مہرہ نے ڈائیلوک سے لکھے تھے رینسل ڈسلوا اور پرسون جوسی نے پروڈوس کیا تھا رونی سکروبالا اور راکیس اومپرکاس مہرہ نے میوزک تھا اے آر رحمان کا اور لگ بک چوالیس منٹ کی لیندھ کے گانوں کے سارے برجنس کو ملا کر ٹوٹل دس گانے اس کے میوزک ایلبم میں رکھے گئے تھے جہاں پر مشتی کی پارسالہ کھلبلی ہے کھلبلی تو بن بتائے لوکا چھپی بہت ہوئی رو برو اور خون چلا جیسے بہدرین گانے ہمیں سننے کے لیے ملے فلم کا میوزک ایلبم ایسا تھا جہاں پر ہمیں بہت سارے راک گانوں کے علاوہ کافی سلو گانے بھی سننے کے لیے ملے تھے جہاں پر فلم کے میوزک ایلبم کا لوکا چھپی جیسا گانا آج بھی سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں فلم کے میوزک ایلبم کی لگ بھگ انیس لاکھ سے زیادہ آڈیو کیسٹ سے سیل کی گئی تھی اور یہ اس سال کا تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ بکنے والا میوزک ایلبم ثابت ہوا تھا ان گانوں میں آوازیں تھیں لطا منگیس کر موہد چوہان نریس ایئر محمد اسلم دلیر مہندی اور کی ایس چترہ جیسے سنگرز کی اب بات کریں اگر فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کی تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ اٹھائیس کروڑ روپے اور اس نے انڈیا میں لگ بھگ تری پن کروڑ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں لگ بھگ سنتانوے کروڑ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور یہ اس سال کی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی فلم کو چھے سو اسکرینز پر ریلیج کیا گیا تھا اور اس ٹائم پر لگ بھگ ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ اس کو سنیما گھروں میں دیکھنے کے لیے آئے تھے اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس فلم کو سنیما ہال میں دیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے سن 2006 میں فلم رنگ دے بسندی باکس آفیس پر پیسے کمانے کے حساب سے چوتھے نمبر پر رہی تھی 2006 کی اگر ٹاپ 5 فلموں کی بات کریں تو اس میں پہلے نمبر پر فلم تھی دھوم ٹو دوسرے نمبر پر تھی لگے رہو منہ بھائی تیسرے نمبر پر تھی کرس چوتھے نمبر پر تھی رنگ دے بسندی اور پانچ پر نمبر پر تھی فنا فلم رنگ دے بسندی کو آئی ایم ڈی بی پر بھی لگ بھگ ایک لاکھ سترہ ہزار لوگوں نے 8.1 آٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے جو کی ساپ ساپ دکھاتا ہے کہ یہ فلم لوگوں کے دوبارہ کتنی پسندگی گئی تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم رنگ دے بسندی بھلے ہی سن 2006 میں ریلیج ہوئی تھی لیکن اس فلم کے بننے کی نیو لگ بھگ 6 سے 7 سال پہلے سن 1999 اور سن 2000 کے آس پاس رکھی گئی تھی اور تب سے ہی راکی سنپرکاس مہرہ اس کو بنانا چاہتے تھے اور آج ہمیں جو فلم کی کہانی اور فلم کا ٹائڈل دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس ٹائم پر یہ بلکل الگ تھا ایکچولی راکی سنپرکاس مہرہ اس ٹائم پر سہید بھگست سنگھ چندر سکھہ راجاد راجگرو رام پرساد بسمل اسفاک اللہ خان ان کی لائف کے اوپر ایک فلم بنا کر آج کے یوہاں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اس ٹائم پر انہوں نے کیسے اپنے دیس کے لیے اتنی قربانی دی تھی اور آج کے یوہاں جو کی اس ٹائم پر ان کی دوبارہ دی گئی اس قربانی کو سائد بھول چکے ہیں اس کو وہ دوبارہ سے یاد دلانا چاہتے تھے انہوں نے اپنی اس کہانی کا نام آہوتی رکھا تھا اور وہ اس کے اوپر کہانی لکھنے ہی بالے تھے اور کام کر ہی رہے تھے کہ اسی بیچ سہید بھگست سنگھ اور چندر سکھہ راجاد کی لائف کے اوپر بولی وڈ میں دو سے تین الگاتار فلمیں ریلیج ہو گئیں جن میں تھے ایک فلم میں سنی دیول اور بابی دیول نے کام کیا ایک میں آجیہ دیوگن نے کام کیا اور ایک میں ہمیں سونوں سود نہ جرائے اس ٹائم پر ریلیج ہوئیں ان فلموں کی کہانی اور تھیم بلکل ایک جیسی ہی تھی اس کے بعد راکے سنپرکاس مہرہ نے اپنی اس کہانی کا آئیڈیا ڈراؤپ کر دیا اور آگے چل کر راکے سنپرکاس مہرہ کی ملاقات ہوئی کملے سپانڈے تھے جو کی بہت ساری فلموں کی اسکرپٹ لکھ چکے تھے جن میں تیزاب، دل، سوداگر، کھلنا ایک اور اتحاس جیسی بہت ساری فلمیں سامل ہیں اور انہوں نے ہی سن دوہجار ایک میں آئی راکے سنپرکاس مہرہ کی فلم اکس کی بھی کہانی لکھی تھی اور آگے چل کر دونوں نے ایک ایسی کہانی کی اوپر فلم بنانے کے ڈیسائیڈ کیا جو فلم آج کی یواؤں کی سوچ کو ایک دم بدل کر رکھ دے حالانکہ ابھی بھی ان دونوں کو بس ایک چھوٹا سا آئیڈیا آیا تھا لیکن فلم کی پوری کہانی کیسی ہوگی، اس کی تھیم کیسی ہوگی اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا لیکن اس ٹائم پر دونوں کے من میں دیس میں ہو رہے لگاتار کرپسن کو لے کر بہت آکروس تھا ایکچولی اگر آپ کو یاد ہو تو سن 1993 میں آئی فلم کھلنا یاک میں ہمیں کملے سپانڈے کے دوارہ لکھی گئی ایک اینسی کہانی دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح سے آج کا یوتھ ایک دم غلط ڈائریکسن میں جا رہا ہے اس ٹائم پر کملے سپانڈے اور آکے سمبرکاس مہرہ نے اس بارے میں بہت زیادہ ڈسکسن کیا اور ووڈکا کی کئی بوٹلیں ختم ہو گئیں جہاں پر دونوں نے اپنے اپنے بچار سیر کیے اور دونوں دیس کو لے کر کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کافی ڈسکسن کیا گیا اور فائنالی فلم کی ایک کہانی تیار کی گئی جہاں پر یوتھ کا ایک گروپ گیراج میں کار میکینک کا کام کرتے ہیں اور اس میں دو کہانی پیرلل میں چلتی ہیں ایک طرف ان یوباؤں کی کہانی اور دوسری طرف ہمارے دیس کے کرانتی کاریوں کی کہانی اور بعد میں ان کے ساتھ کچھ کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کی لائف ہمارے کرانتی کاریوں کی لائف سے لنک ہونے لگتی ہے لیکن اس کہانی کے اوپر فلم بنانے کے پہلے دیس کے کچھ یوباؤں کے بیچ میں ایک سروے کروایا گیا اس ٹائم پر کروایا گئے اس سروے میں بہت ہی چونکانے والے رجلٹ سامنے آئے جہاں پر دیس کے بہت ساری یوتھ سے ہمارے دیس کے کرانتی کاریوں کے بارے میں پونچھا گیا تو ان میں سے بہت ساری یوباؤں ان میں سے بہت سارے کرانتی کاریوں کو پہچان تک نہیں پا رہے تھے اور اس ٹائم پر واقعی میں یہ سب دیکھ کر اور سن کر راکے سمپرکاس مہرہ کو بہت زیادہ برا لگا اور اس کے بعد انہوں نے فلم کی پوری کہانی کو ہی بدل دیا اور اس کو کچھ حیثہ کر دیا جہاں پر لندن سے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ انڈیا کے کرانتی کاریوں کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتی ہے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے دیس کے یواؤں سے زیادہ دوسرے لوگوں کو ہمارے دیس کے بارے میں اور اس ٹائم پر ہوئی ان کربانیوں کے بارے میں جادہ پتا ہے کچھ اس طرح سے تیار ہوئی فلم رنگ دے بسندی کی یہ پوری کہانی اور یہ فلم بننا سرو ہوئی راکے سمپرکاس مہرہ نے بتایا کہ وہ بچپن میں ائر فورس جوائن کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے انہوں نے فلم کی کہانی میں بھی اس کو انکلوڈ کیا جہاں پر آرماد بن ہمیں ائر فورس کے ایک پائلٹ بنے ہوئے نجر آئے تھے اس کے علاوہ کافی ٹائم سے بھارتی وائیو سینہ مہمک ویمانوں کے کریس ہونے کی بہت ساری خبریں سمائے سمائے پر میڈیا میں سامنے آتی رہتی تھیں جن میں سے ان ویمانوں کے کریس ہونے کی بجے سے کئی نردوس پائلٹ اس میں سہید ہو چکے تھے لیکن اس ٹائم پر اتنے سیریش ٹاپک کے اوپر اور اس میں ہو رہے اتنے کرپسن کو لے کر کسی نے بھی آواج نہیں اٹھائی تھی تو راکے سمبرکاس مہرہ نے اس کو بھی اپنی کہانی میں رکھا اور اس کو کافی ہائلائٹ کر کے دکھایا اس کے بعد راکے سمبرکاس مہرہ نے فلم کو پروڈوس کرنے کے لیے کچھ بٹس فلم میکرز کو بھی اپروچ کیا اور اس ٹائم پر بٹس فلم میکرز نے یہ کہانی سنی اور وہ اس کو بنانے کے لیے ترنت تیار ہو گئے اور پہلے فلم رنگ دے بسندی کو انگلیس اور ہندی دونوں بحاثاؤں میں بنایا جانے والا تھا جہاں پر ہندی میں اس کا نام رنگ دے بسندی ہی ہو رہا تھا اور انگلیس میں اس کا نام پینٹٹ یلو ہونے والا تھا لیکن بعد میں راکے سمبرکاس مہرہ کو لگا کہ فلم کی کہانی دو دو بحاثاؤں میں کہنے میں بھی ایموسنس میں کافی فرق آ جاتا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جس ادیسے کے ساتھ وہ یہ فلم بنانے والے ہیں وہ ادیسے ہی ان کا فیل ہو جائے اور یہ فلم یوباؤں کی دلوں کو اتنا ٹچ نہ کر پائے اس وجہ سے انہوں نے فلم کو انگلیس میں بنانے کا آئیڈیا کینسل کر دیا اور بعد میں فلم کی ایک ایک ڈائیلوکس اور اس کی پوری تھیم ہندی آڈینس کو دھیان میں رکھ کر ہی لکھے گئے اور فائنلی فلم کو رونی سکروبالا اور راکے سمبرکاس مہرہ دونوں نے مل کر خود ہی پروڈوس کیا میوزک کمپوجر اے آر رحمان نے فلم کے میوزک کو بہترین بنانے کے لیے اس کے اوپر لگ بھگ تین سالوں تک کام کیا اور تب جا کر ہمیں فلم رنگ دے بسندی میں یہ بہترین میوزک سننے کے لیے مل پایا اس کے علاوہ آمیر خان کے ڈی جے والے کردار کے لیے سب سے پہلے ساروک خان کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن جس ٹائم پر فلم رنگ دے بسندی کو سوٹ کیا جانا تھا اسی ٹائم پر ساروک خان اپنی فلم پہلی کو بھی سوٹ کر رہے تھے اس وجہ سے ساروک خان نے اس ٹائم پر ڈیٹس کی پروبلم کے چلتے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا حالانکہ بعد میں ساروک خان کو مادفان والے کردار کے لیے بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم پر اور لیڈی ساروک خان کے پاس ڈیٹس کی کافی پروبلم تھی اور یہ کردار بھی فلم میں کافی چھوٹا تھا اور اس کے بعد راگے سومبرکاس مہرہ نے فلم رنگ دے بسندی کی کہانی آمیر خان کو سنائی جو کہ اس کے پہلے بھی سن دوہجار پانچ میں کرانتی کاری منگل پانڈے کا کردار نبھا چکے تھے حالانکہ سٹارٹنگ میں آمر خان کا فلم رنگ دے بسندی میں کام کرنے کا من بلکل بھی نہیں تھا لیکن جب آمر خان نے دو گھنٹے کا یہ فلم کا پورا نریسن سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آمر خان نے ترنت اس میں کام کرنے کے لیے ہاں بول دیا حالانکہ یہ آمر خان کے کیریئر کی ایسی پہلی فلم تھی جس میں وہ ہمیں ایک پنجابی لڑکے کے کردار میں نجر آنے والے تھے اور انہیں پوری فلم میں جیدہ تر پنجابی ایکسنٹ میں ہی بات کرنی تھی اس کے لیے آمر خان نے اس ٹائم پر ایک پرسنل پنجابی ٹیوٹر ہائر کیا اور اس سے پنجابی بولنا سیکھا اور اس کے بعد تو آمر خان ہمیں پوری فلم میں ایک دم فلونٹلی پنجابی ایکسنٹ میں بات کرتے ہوئے نجر آتے ہیں اس کے لیے آمر خان نے پہلے فلم منگل پانڈے کے لیے اپنا وجن بڑھایا تھا لیکن فلم رنگ دے بسنتی میں انہیں ایک دم یوتھ دکھایا جانا تھا اس کے لیے آمر خان نے اس ٹائم پر لگ بگ دس کلوں تک اپنا وجن کم کیا تھا اس کے لیے فلم میں آمر خان کے لکھ کو لے کر اور ان کے ہیر اسٹائل کو لے کر بھی بہت ساری ٹیسٹنگ کی گئی اور بعد میں آمر خان کا یہ کرلی ہیرس والا لکھ فائنل کیا گیا جس ہیر اسٹائل میں آمر خان ایک دم کالیج گوئنگ یوتھ کی طرح ہی دکھائی دینے لگے تھے اس کے لعبہ صدار سوالے کردار کے لیے پہلے عبیسیق بچن اور فرحان اکتر کو اپروچ کیا گیا لیکن فرحان اکتر اس ٹائم پر بولی بڑ میں بطور ایکٹر اینٹری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کے لگ بگ دو سال بعد انہوں نے فلم راک آن سے بطور ایکٹر اپنا ڈیبیو کیا تھا اور عبیسیق بچن کے لیے راکے سومپرکاس مہرہ کو بعد میں لگا کہ یہ کردار تھوڑی چھوٹا ہے اور وہ عبیسیق بچن کو اپنی کسی اور فلم میں بطول لیڈ ایکٹر ہی سائن کریں گے جو کہ انہوں نے آگے چل کر اینسہ کیا بھی اور فلم ڈیلی سیکس میں انہوں نے عبیسیق بچن کو لیڈ رول میں ہی سائن کیا تھا ایک ٹائم پر آمر خان نے راکے سومپرکاس مہرہ کو سجیشٹ کیا کہ اس کردار میں ریتک روسن کو سائن کیا جائے جن کی یہ ہندی ڈیبیو فلم تھی اور اس میں وہ ہمیں بھگا سنگھ کے کردار میں نجر آئے تھے اس کے علاوہ سوحہ علی خان والے کردار کے لیے ایک ٹائم پر پریتی جنٹا اور رانی مکھر جی کو بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن اپنی ڈیٹس کی پرابلم کے چلتے یہ دونوں بھی اس میں کام نہیں کر پائیں اور فائنلی اس میں سوحہ علی خان کو سائن کیا گیا تھا سرمن جوسی والے کردار کے لیے ایک ٹائم پر رنڈی پھڈا کو بھی اپروچ کیا گیا لیکن رنڈی پھڈا اس ٹائم پر رام گوپال ورما کے ساتھ کانٹریکٹ میں تھے کہ وہ باہر کی فلموں میں کام نہیں کریں گے اس وجہ سے چاہتے ہوئے بھی رنڈی پھڈا اس میں کام نہیں کر پائے اور بعد میں سرمن جوسی کو اس میں سائن کیا گیا اس کے علاوہ کنال کپور جو کی اسفاک اللہ خان کے کردار میں نجر آئے تھے ایکچولی وہ پہلے بھی سن 2001 میں آئی راگے سمپرکاس مہرہ کی فلم اکس میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر چکے تھے اس وجہ سے فلم رنگ دے بسنتی میں اس کردار کے لیے ان کا نام پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اس طرح سے فلم کی پوری سٹار کاشٹ فائنل ہو گئی لیکن ابھی بھی فلم کا کلائمیکس کچھ اور ہی رکھا گیا تھا اور جو کلائمیکس ہمیں فائنل فلم رنگ دے بسنتی میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس کلائمیکس سین کو آمر خان نے چینج کیا تھا ابھی فلم رنگ دے بسنتی سے جڑی ہوئی اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کی ہم اس کے پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے جہاں پر ہم فلم کی ایک ایک سوٹنگ لوکیسن سے لے کر فلم کے ریلیج ہونے تک ہونے والی کانٹروورسی ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو ابھی ہمارا یہ ویڈیو ختم نہیں ہوا ہے آپ سب سے ملتے ہیں فلم رنگ دے بسنتی سے جڑی ہوئی اور بھی ایسی بہت ساری انٹریسٹنگ باتوں کے ساتھ تو اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو پلیج لائک جرور کیجئے اور آپ سب سے بہت جلدی ہماری ملاقات ہوگی اس کے پارٹ 2 میں تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے